اور بڑی خبر کا چورو کے سردار شہر سے ہلا کر رکھ دینے والی خبر ہے زندہ بچے کو دفنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے وار چودہ استحت بپا سیوہ صدن کے پیچھے پانچ سال کے بچے کو دفنانے آیا گیا حالانکہ آس پاس کے لوگوں کی سجکتہ سے بچے کو باہر نکالا گیا اس کو راج کی اسپتال پہنچایا گیا بچے کا راج کی اسپتال میں لاد چل رہا ہے بچے کے شریف پر چوٹ کے نشان بھی ملے ہیں سوچنا پر تھانا دھکاری مہیندر دت شرما موقع پر پہنچے تو پانچ سال کے بچے کو زندہ دفنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن لوگوں کی سجکتہ سے اس بچے کو فوراں ہاسپیٹل پہنچایا گیا جیسے جانکاری ملی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور بتایا جارہا کہ بچے کے شریف پر چوٹ کے نشان بھی ہیں چورو کے سردار شہر سے بڑی خبر ہے وار چودہ استحت بپا سیوہ صدن کے پیچھے پانچ سال کے بچے کو دفنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور بتایا جارہا کہ بچے کے شریف پر چوٹ کے نشان اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بچے کے ساتھ مات پیچ کی گئے اس کو پوری طریقے سے مارا گیا اور اس کے بعد اس کو دفنانے کی کوشش کی گئے ہمارے ساتھ ہمارے سحیو کی گجیندر جڑ گیا ہے گجیندر یہ آخری پورا معاملہ ہے کیا یہ بچہ کون ہے کس نے ایسی حرکت کو انجام دیا کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے بسکر یہ محسون بچہ ہے جو باپا اچھا تو اسکول ہے وہاں کا لگنے والا ہے بچے کے انہیں پر بورا گیا بسکر چوٹ کے نشان دیا ہے آج پاس کے لوگوں نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ پہ پہنچے اور تواند تسران تسران کے پتہ لے کے گئے پلیس اب پورے معاملے کی گہنتہ سے جانت کر رہی ہے تھانا بھیکاری مہندتت سرما بھی معاملے کی گمیٹتہ کو دیکھتے ہیں موکے بھوت گئے اور موکہ کے نشان کرنے اب جا رہے ہیں گجیندر مجھے تھوڑا سیک چیز سمجھنا ہے آپ سے شاہد درشک بھی سمجھنا چاہیں گے بچے کو روتے ہوئے دیکھا ہے بچے کو اس میں دپنایا گیا تھا یا اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی کچھ تھوڑا سا کلیئر کریں گے سوشمہ یہ بچہ تو ہے اس کو آدھے سے زیادہ سے دپنا دے گئے تھا سانی لوگوں کہنا ہے کہ لڑکاں وہاں پہ ضرور نظر آیا تھا لیکن وہاں پہ کیا ایک پولیس ہے تو بچے آدھے سے رہتنے ہو خالی سنسان علاقہ ہے تو ان سوچہ سائز تو بچے پڑھنے والا ہوگا لیکن وہاں پہ بچے پڑھنے والا ہوگا لیکن وہاں پہ بچے پڑھنے والا ہوگا ہے جس کے بعد جو بچے ہویا تو آس پاس کے لوگوں نے آپ کے دیکھا تو بچے آدھے زیادہ گھڑے کے اندر دبائے ہوا تھا بچے کے حالت کیا بتائی جا رہی ہے اور بچے نے کیا کچھ بتایا کہ کون اس کو لے کر آیا یہاں پر اور جو چوٹ کے نشان ہے کس نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی کس نے اس کو مارا بچہ بھی اس حالت میں نہیں ہے بچہ کسی سہمہ ہوا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے پولیس جو ڈکٹر ہیں وہ اس کا اپسار کر رہے ہیں اور پولیس کونے معاملے گھنٹہ سے افزانت کر رہے ہیں اچھا اور یہ بچہ اس کے پیرنٹس تو ان کے بارے میں کوئی جانکاری ان کی طرف سے کیا کوئی اب تک پیان آیا انہوں نے کچھ بتایا کیا ابھی تک کافی دھیر ہے کچھ بھی آ رہی ہیں اور کچھ دیر میں پولیس آپ پوریم نکشن کرنے کے لیے موقع پر جار رہی ہے دیکھ رہی ہے کیا کچھ حالات ہے پولیس کافی گمبیتہ سے اس ماملے کو لے رہی تھانا اس ماملے کو آپ کی گمبیتہ سے لے رہی ہے اور موقع سوچنا ملتے ہی وہ اسپتار پہنچے اور پریزنوں سے بات چیز کر رہے ہیں پولیس ابھی کچھ بھی کہنے کے ساتھ میں نہیں ہے پولیس پوری ماملے کی گہتہ سے جانس میں جھوٹی ہوئی ہے چلے بہت بہت شکریہ کا جیندر تمام جانکاری کے لیے جاپور